بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب سات برس تھی تو ایک دن آپ کی آنکھوں میں شدید درد ہونے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا جان حضرت عبد المطلب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت علاج کروایا لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارکہ کا درد کوئی خاص کم نہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادہ جان بہت پرشان تھے کہ میں ہر جگہ سے اپنے پوتے کا علاج کروا چکا ہوں لیکن انہیں کوئی آرام نہیں آ رہا وہ بہت ہی پریشان حالت میں بیٹھے تھے کہ کسی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ اے مکہ کے سرطار آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں وہ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اے میرے پیارے دوست میرے پوتے کی آنکھوں میں درد رہتا ہے میں نے ہر جگہ سے علاج کروایا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے درد نہیں جا رہا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار فلان جگہ ایک طبیب ہے جو دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے مکہ کے بہت سارے لوگوں کو وہاں سے شفا ملی ہے تو اس بندے کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہو گئے آپ نے اسی وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیا اور اس طبیب کی طرف چل پڑے اور جب آپ وہاں پہنچے تو اس طبیب کا دروازہ بند تھا آپ نے آس پاس کے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس طبیب کا دروازہ کب کھلتا ہے اور یہ کیسا طبیب ہے تو لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو بتایا کہ اے بندہِ خدا اس طبیب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے یہ دم بھی کرتا ہے اور یہ دوا بھی دیتا ہے یہاں سے ہر کوئی شفا لیے بغیر نہیں جاتا حضرت عبد المطلب پوچھنے لگے کہ یہ طبیب کہاں ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ طبیب اپنے گھر کے اندر ہی ہے تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ دروازہ تو بند ہے مجھے بتاؤ کہ یہ دروازہ کب کھلتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ دروازہ کئی دن تک بند رہتا ہے یہ بندہ اپنے مرضی کا مالک ہے جب اس کا دل کرتا ہے یہ کھولتا ہے اور جب اس کا دل نہیں کرتا تو یہ دروازہ بند ہی رہتا ہے ابھی لوگوں کے موں سے اتنی ہی بات نکلی تھی کہ شدید زلزل آیا تو وہ راہب طبیب بھاگا بھاگا وہ گھر سے باہر آیا کہ زلزلے کی وجہ سے کہیں گھر کی چھت اس کے سر پر نہ گر جائے اور اسے اللہ کی قدرت کہیے کہ جیسے یہ وہ راہب وہ طبیب گھر سے باہر آیا تو زلزلہ رک گیا راہب نے اس طبیب نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا وہ طبیب کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار آپ یہاں کیسے تو حضرت عبد المطلب نے راہب سے کہا کہ اے راہب میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت درد رہتا ہے میں نے کئی طبیبوں سے علاج کروایا ہے لیکن اس کی آنکھ میں درد مسلسل رہتا ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ دم بھی کرتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں آپ میرے پوتے کا علاج کر دیجئے اب وہ طبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نظر مارتا ہے اور کافی دیر تاک آپ کے نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہتا ہے اور پھر راہب ایک کمرے میں گیا غسل کیا نئے کپڑے پہنے خوشمو لگائی اور آسمانی کتابوں کے کچھ صفحات پکڑ کر اپنے گھر سے باہر آیا اب وہ طبیب کبھی آسمانی کتابوں کے وہ صفحات دیکھتا اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھتا اور پھر وہ اس کتاب کی طرف دیکھتا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا وہ ان عراق کو دیکھتا اور آسمانی کتابوں کی طرف دیکھتا اور کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتا کبھی وہ آپ کی ظلف مبارک کو دیکھتا کبھی وہ آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا اور پھر وہ طبیب اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں گر کر یہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے سب سے پیارے اور لادلے رسول ہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا اللہ اکبر حالاناک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی وہ طبیب آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی دے رہا تھا اب حضرت عبد المطلب یہ سارا معاجرہ دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے تھے پھر حضرت عبد المطلب نے اس طبیب سے کہا کہ اے طبیب جس کام کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں وہ کام بھی ہمارا کر دیجئے میرا پوتے کی آنکھوں میں بہت درت رہتا ہے آپ اس کو دم بھی کیجئے اور اس کے لیے دوا بھی دیجئے تو وہ طبیب کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار میں ان کا علاج کیا کروں حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ میں اسی کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ بات سن کر اس طبیب کی آنکھوں میں آنس ہو جاری ہونے لگے اور وہ کہنے لگا کہ اے عبد المطلب آپ نے ابھی اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں ہے اے عبد المطلب آپ ایک طبیب کو ایک مریض کے پاس لے کے آئے ہیں ایک مقدس لڑکے کو ایک گناہگار لڑکے کے پاس لے کے آئے ہیں اے مکہ کے سردار میں اپنے عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول تھا کہ میرا سہارا جسم لرزنے لگا اگر میں کمرے سے باہر نہ آتا تو کمرے کی چھت مجھ پر گیر جاتی اور میں مر جاتا اے عبد المطلب تیرا پوتا بڑی ہی عظمت والا ہے اپنے پوتے کی چہرہ مبارے کی طرف ذرہ ایک چٹکی بھر کے دیکھو تو سئی کہ کس طرح سے یہ چہرہ چمک دھمک رہا ہے کتنا نور ہے ان کی چہرے پہ اور وہ طبیب کہنے لگا کہ اے عبد المطلب یہاں پر کچھ لوگ نورانی چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں آپ اپنے پوتے کو گھر لے جائیے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اور آپ کے پوتے کو کوئی نقصان پہنچا دیں تو حضرت عبد المطلب اس طبیب کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے جس کام کے لئے ہم آپ کے آز پاس آئے تھے وہ کام تو نہیں ہوا بہرحال آپ نے ہماری بہت رہنمائی فرمائی اس لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت عبد المطلب کا اتنا کہنے ہی تھا کہ وہ طبیب مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اے مکہ کے سردار ان کی آنکھوں کا علاج ان کے پاس موجود ہے تو حضرت عبد المطلب تھوڑے حیران ہوئی اور پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو طبیب نے کہا کہ اے مکہ کے سردار اس نورانی چہرے والے پوتے کا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگا دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو شفاہ ملے گی بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور اتنا لگانا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں کبھی درد تھا ہی نہیں اور جب دادہ نے اپنے پوتے کی آنکھوں کو سکون میں دیکھا تو حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئیے اور حضرت عبد المطلب نے راہب کا شکریہ ادا کیا اور جب حضرت عبد المطلب چلنے لگے تو وہ راہب کہنے لگا اے مکہ کے سردار میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے ملوایا اب جب حضرت عبد المطلب جانے لگے تو انہوں نے آخر کار اس راہب سے پوچھ لیا کہ آپ کی ہاتھ میں بڑی شفاہ ہے میں نے بہت سنا ہے کہ آپ ایسا کیا پڑتے ہیں تو وہ تب ہی مسکرا کر کہنے لگے کہ جب بھی کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ توجہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مریض کو شفاہ عطا فرما یہ الفاظ پڑھ کر میں اس مریض پر دم کرتا ہوں اور ساتھ میں اسے دوا بھی دیتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض سے اتیاب ہو جاتا ہے سبحان اللہ دوستوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک تمام مریضوں کو صحت و کاملہ نصیب فرمائے آمین